اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات واقعہ کربلا کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء کے ساتھ تاریخ انسانی کا صرف ہماری تاریخ خانی بلکہ تاریخ انسانی کا بہت بڑا واقعہ ایک ایسا سانحہ جسے چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا خواتین و حضرات امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے بہتر رفقہ اپنی جان پیش کر دیتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے تم انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ہم انہیں رزق فراہم کرتے رہتے ہیں خواتین و حضرات یہ دین کا فلسفہ شہادت کیا ہے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دے کر ہمیں کیا سبق دیا یعنی پوری امت یا مسلمہ کو کیا سبق مر رہا ہے طلب بیعت سے لے کر شہادت تک بات کروائیں گے مثلی لا یبائیو مثلہ مجھ جیسا تج جیسی کی بیعت کرے امام عالی مقام فرما رہے ہیں اللہ اکبر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اللہ اکبر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آموختین میں نے قرآن کریم کے رموز حسین علیہ السلام سے سیکھے کون سے رموز اقبال امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سے سیکھ رہے ہیں حسینیت کسے کہتے ہیں صیرت حسین علیہ السلام کے روشنی ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے ہمیں کون سی قوت دے رہی ہے آج کی یزیدیت سے مقابلہ کرنے کی حکمت عملی حسینی کردار کیسا ہونا چاہیے اس یزیدیت سے نمٹنے کا کہیں ایسا تو نہیں کہ عجیب تیری سیاست عجیب تیرا نظام یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام منافقت ہے یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں آنسو بہاتے ہیں اور جتنے آنسو آپ کے لیے بہے تاریخ انسانی میں اتنے آنسو کسی کے لیے نہیں بہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں آنسو تو بہائیں لیکن وقت کے یزید کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے چلے جائیں خواتین و حضرات دو جید علماء تشریف فرما ہیں ایک کراچی میں دوسرے اسلام آباد میں سیکھیں گے ان سے کہ دین کا فلسفہ شہادت کیا ہے جوڑیں گے حالات حاضرات سے بھی کراچی میں تشریف فرمائیں ہمارے ملک کا ایک ممتاز نام محبوب اور مقبول نام محترم اللامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ خواتین و حضرات پیام سب میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم اللامہ صاحب سے سیکھتے ہیں تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں استاد الاساتزہ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن آسیم صاحب ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون بڑا شکر گزار ڈاکٹر صاحب نے کئی جامعات میں پڑھایا اور کئی جامعات میں پڑھا رہے ہیں تفسیر قرآن حدیث آپ کے خاص موضوعات اللامہ صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاؤُوا وَلَا كِلَّا تَشْرُونَ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما رہا ہے سمپل سوال آپ کے خدمت میں ہمیں یہ تعلیم کر دیجئے اللامہ صاحب کہ دین فلسفہ شہادت کے تعلق سے کیا بیان کرتا ہے اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آپ نے آیت پڑھی یہ ایک دائمی حقیقت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے اللہ ہوئی یہ زندہ ہیں اب آپ بالکل واضح سی بات ہے کربلا میں ایک سٹھ ہجری میں ایک طرف امامہ علی مقام تھے دوسری طرح مجھے نے کتنا بلا لشکر مجھے لاکھوں تک کہتے ہیں ان لاکھوں میں اکثریت بچ گئی تھی اور یہ بہتر شہید ہو گئے تھے بگر جو لاکھوں کے اکثریت بچ گئی وہ انسانی تاریخ سے حرف غلط کی طرح مٹ گئی اور یہ بہتر شہید ہو گئے وہ آج تک قلب انسانی میں زندہ ہے ہر سال جو ان کا ذکر کیا جاتا ہے وہ اس لیے تاکہ بندگان خدا میں یہ شعور پیدا ہو کہ دین کتنی اہم چیز ہے اور دین کے لیے انسان کو ہمیشہ قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے یہ دین بڑا قیمتی ہے سرکار دو عالم حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زہمتیں اٹھا کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے مکہ کے سرزمین جہاں آپ چالیس برس تک انتہائی محبوب انسان انتہائی پسندیدہ انسان کوئی شخص گھر سے نکلے اور اس کی پہلے نکاح سرکار دو عالم کے چہرے پر پڑ جائے تو سمجھے کہ آج کا دن میرا انتہائی مبارک دن گزرے جس راستے سے حضور گزرے وہاں کے لوگ کھڑے ہو جائیں اوہ عبداللہ کا فردند آ رہا ہے دو انسانوں میں جگڑا ہو دو خاندانوں میں جگڑا ہو دونوں کی خواہش اور کمارا فیصلہ عبداللہ کا فردند کرے اسے کے صادق بھی ہے امین بھی ہے لیکن چالیس سال کے بعد جب دین کا پیغام شروع ہوا جہاں تو وہی مکہ جو کل آنکھیں بچھاتا تھا آج پتھر مار رہا ہے محمد بن عبداللہ قبول ہے محمد رسول اللہ قبول نہیں ہے اللہ اکبر تو یہ دین کے پیغام پہنچانے کے لئے حضور نے تیرہ سال جتہمتیں اٹھائیں یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب سارا مکہ قطر پر آبادہ ہو گئے آپ کو رات کی تاریخی میں مکہ چھوڑنا پڑھا مدینہ چلے گئے مدینہ پہنچ کے بھی چین نہیں لینے دیا گیا جنگ اوپر جنگ مسلط کی جا رہے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ کے دین کو سربرند رہنا تھا اور سربرند رہا قدرت کا وعدہ ہے اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے پیغمبر غالب رہے تو سرکارت والے مغالب رہے جو رات کی تاریخی میں نکلا تھا مکہ سے آٹھ برس کے بعد وہی مکہ میں فاتح کے حصے سے داخل ہو رہا تھا تو دین زندہ رہنے والا ہے انسان پر فرض ہے کہ دین کی اہمیت کو سمجھے اور یہ پیش نظر رکھے کہ اگر کبھی وقت آئے تو دین کی خاطر ہر قربانی کے لئے تیار رہنا امام عالی مقام کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہی ہے کہ دیکھو دین کی خاطر ہر قربانی دی جا سکتی کسی چیز کو دین پر قربان نہیں کیا جا سکتا دین پر ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا اپنے مال کو اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو اپنے بھتیجوں کو اپنے بھنجوں کو خاندار کے لوگوں کو اپنے جانے سانوں کو دین پر قربان کیا جا سکتا دین سب سے قیمتی چیز ہے بلکہ میں کہہ سکتا ہوں بعض بزرگان نے اچھی بات کہی ہے کہ دین وہ حاکم ہے کہ پیغمبر اس کا محکوم ہے سبحان اللہ پیغمبر بھی پابند ہے میں تو اسی بات کی پیرویہ کرتا ہوں جس کا مجھ پر حکم نازل ہوتا ہے وہی نازل ہو جاتا ہے تو دین کو ہم ہمارے ہی ہیں یہ ایک بڑی کمزوری ہے کہ ہم نے دین کو بہت ہی معمولی سمجھا ہے ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو دین ہوتا ہے محراب سے نکلے تو پھر وہ دین ہمارا وہی مسجد میں رہ جاتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ بندے مومن کی پوری زندگی دین کے تابعہ ہو اس کا بولنا اس کا سوچنا اس کا سونا اس کا جاگنا اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا سب دین کے خاطر ہو تو کربلا کے واقعے سے جو سب سے بڑا سبق بنی نو انسان کو اور خاص طور سے ہر کل مانگو ملتا ہے وہ یہ کہ دین کو سب چیز پر مقدم قرار دو دین پر ہر چیز دین کو ہر چیز پر مقدم قرار دو نواز سے رسول نکل رہے ہیں دین کی خاطر راستے میں جہاں ٹھہرے ہیں مکہ سے لے کے اور کربلا تک آپ نے کوئی بائیس چوبیس مقامات پر قیام کیا ہے ہر جگہ نماز پڑھاتے تھے خطبہ دیتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو میں میرا کوئی مقصد نہیں ہے انی لم اخرج اشراً ولا بطراً ولیکنی خرشتو لطلب الاسطافی امت جنتی رسول اللہ میں کسی بڑائی کیلئے نہیں نکلا کسی خرابی کیلئے نہیں نکلا صرف اس لئے نکلا ہوں کہ میں اپنے جت کی امت کی اصلاح کروں لعامر بالمعروف وانہانی المنکر میں نیکیوں کا حکم دوں برائیوں سے روکوں اللہ اکبر یہ ہر مومن کا فریضہ ہے امام عالی مقام اسی فرض کی ادائیگی کیلئے نکلنا ہے اور چونکہ قلان نے کہا تھا کہ جو شہید ہو جائے انہیں قدیل مردہ مت کہنا اور دوسری جو کہہ دیا کہ ان کا سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہو سکتے زندہ ہیں اور رزق بات ہیں ہر زندہ کوئی رزق کی ضرورت ہوتی ہے تو قرآن نے یہ بھی سمجھا دیا کہ دیکھو یہ زندہ ہیں اسے ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے تم نہیں سمجھ سکتے اسے کہ تمہارا شعور بہت ناپس ہے تم نہیں سمجھ سکتے کیسی زندگی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جو امام کے مقابلے پر آئے تھے سب بج گئے اکثریت بج گئی مگر حرف طریقہ حرف غلط کی طرح مٹ گئے مگر حسین ان کے ساتھی قیامت تک زندہ رہنے والے پوری دنیا جب محرم کا چاندہ مدار ہوتا ہے تو مشرق سے لے کہ مغمیب تک ہر جگہ یا حسین یا حسین یا حسین کی صدا برند ہوتی ہے اور یقیناً وہ وقت ضرور آئے گا جس کے لئے شاعر نے پیشنگیل کی ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین کہ ہر قوم بھی یہ جذبہ بیدار ہوگا کہ اپنے دین کے خاطر اپنے اصول کے خاطر اپنے عقایت کے خاطر ہر ہمیشہ تیار رہو کہ اگر وقت پڑے تو جس طرح حسین نے قربانی دی تم بھی قربانی دو تاکہ دین زندہ رہے تمہارا پیغام زندہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دین کے سامنے ہر چیز حیچ ہے اور دین سب پر مقدم ہے جان بھی اگر دینی پڑ جائے دین کی بقا کے لیے اور عظمت خداوندی کے لیے دین کی سربلندی کے لیے تو جان دینے سے بھی گریز نہیں کرنا ہے یہ دین کا پیغام اللہ اکبر لاغ صاحب آپ کی خدمت میں بس چھوٹی سی بات میں یہ ارز کروں گا کہ یہ جو شہید ہوتا ہے اپنی جان دے کر اپنے دشمن کو کیسے مار دیتا ہے ذرا اس تعلق سے ارشاد فرمائیے اور پھر ہم بس آپ سے یہ بات سیکھیں گے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی یہ کیا ہے اور جس اللہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین یہ انسان آخر بیدار کب ہوگا ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم انیقوی آج کی گفتگو میں پہلا نقطہ جو ہمیشہ ماہِ محرم میں بطور خاص اور زندگی کے دیگر ایام میں بھی عمومی طور پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جب بھی انسانوں کی تاریخ پڑھتے ہیں افراد اور معاشروں اور جماعتوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں تو عمومی طور پر اہلِ علم میں بھی اور دیگر افراد میں بھی یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ یہ جو روایتیں ہیں یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کے جو ذرائع ہیں اس میں فلان کمزوری ہے فلان خامی ہے فلان یہ بات کہی جا سکتی ہے لیکن سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نبی محترم علیہ السلام کا یہ فرمان مجھے ان تمام شکوک سے اور تمام قسم کی غلط فہمیوں سے نکال دیتا ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین جہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بسوسی موقع پر ضمیر سے یہ آواز برامد ہوتی ہے کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے اللہ و اکبر اللہ وہ باطل نہیں ہو سکتے ان کا راستہ حق کا راستہ ان کا کردار صداقت کا کردار اور ان کی زندگی کا مقصد دین کی سرفرازی اور دین کی سربلندی ہے اس اعتبار سے تمام تاریخ کی کتابیں ایک طرف تمام روایات میں کمزوریاں ایک طرف لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جیتا جاکتا اور بارونق اور پرجلال فرمان کافی ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حق پر ہونے اور ان کے مقصد زندگی کو بیان کرنے کے حوالے سے دوسری بات علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ دین سب سے زیادہ اہم اور اس کے لئے ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے یہ دین کیا ہے دین در حقیقت اللہ رب العزت جو الحی القیوم ہمیشہ زندہ رہنے والا ہمیشہ قائم اور دائم یہ اس کا فرمان ہے اس کی تعلیم ہے دین کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑی ہے اور اللہ جب حی قیوم ہے تو جو دین سے جڑ جائے گا وہ بھی اسی طریقے سے زندہ و پائندہ ہو جاتا ہے اس اعتبار سے سیدنا امام حسین اور آپ کے خانوادے کی جتنے بھی افراد اس میں شہید ہوئے بظاہر ان کا جسم زمین پر گرا بظاہر ان کی جان جسم سے نکل گئی لیکن حقیقت میں اللہ سے تعلق کی بنیاد پر وہ زندہ و جاوید ہو گئے اس وجہ سے کہ جو اللہ سے نسبت ہے وہ اس کی حی قیوم کے حوالے سے خود بخود ایک رشتہ قائم کر لیتی ہے اور جو حی قیوم سے وابستہ ہوا تو اللہ تعالیٰ پھر انعام کے طور پر اسے بھی ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے وہ دنیا میں بھی یہ عزاز پاتا ہے کہ دنیا والوں سے اللہ تعالیٰ یہ حکم کے طور پر کہہ دیتا ہے اور فرما دیتے ہیں کہ آپ انہیں مردہ مت کہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت بھی ملی ہے انہیں شرف بھی ملا ہے انہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رزق بھی انہیں دیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق ملتا ہے یقیناً اس کی وضاحت ہمارے الفاظ نہیں کر سکتے اس اعتبار سے آپ کا جو سوال ہے کہ یہ جو شہید ہوتا ہے بظاہر اس کی جان چلی جاتی ہے بظاہر وہ ممکن ہے کہ دنیا کی نظر میں اور ایک ظاہری اعتبار سے شکست والا فرد ممکن ہے کچھ لوگ اسے قرار دیں لیکن جو کائنات کا رب ہے وہ یہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا تو وہ زندہ و جعوید ہو گیا اسے مردہ مت کہو کیونکہ اس نے زندہ اور حی قیوم رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا ہے دوسری بات جب ہم ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں اور آج جوکہ بطور خاص سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ان افراد کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی جان اپنا مال اور اپنا سب کچھ قربان کیا تھا اس حوالے سے ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو علامہ صاحب نے بھی ایک اشارہ کیا کہ حقیقت میں یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے جو زندگی کے ایک مرحلے میں رونما ہوا اور اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا یہ تو زندگی بھر کا ایک سودا ہے جو ایک مومن اپنے اللہ سے کر رہا ہوتا ہے اقبال کا ذکر آپ نے بھی کیا اور ہم بھی ان سے ایک محبت کا تعلق رکھتے ہیں اقبال نے کتنی خوبصورت انداز میں اور کتنے بہتر انداز میں اس کو بیان کیا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا شہید در حقیقت شہادت ہے اور شہادت گواہی کو کہا جاتا ہے گواہی اپنے لفظوں کی سچائی کے ساتھ دی جاتی ہے کبھی گواہی اپنے مال کے قربانی سے دی جاتی ہے اور کبھی گواہی اپنی جان کے قربانی سے دی جاتی ہے اور بعض اوقات گواہی جاتی ہے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ جسے انسان محبت رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے وہ اپنی اولاد ان کی قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مومن ہونے کا ایک ثبوت فراہم کر رہے ہوتے ہیں اس لئے یہ کسی ایک وقت کا مسئلہ نہیں ہے یا کچھ ایام نہیں ہیں بلکہ یہ تو زندگی بھر کا سودا ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے وہ اپنے رب کے ساتھ اس وابستگی کو ایمان کو اور ایمان کی اس کیفیت کو ظاہر کرتے ہوئے اس کی گواہیاں پیش کرتا رہے جس صورت میں بھی اسے پیش کرنا پڑے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کبھی اپنے قول کے ذریعے سے کبھی اپنے مال کی قربانی کے ذریعے سے اور کبھی اپنی جان اور اپنی اولاد کی قربانی کے ذریعے سے دوسری بات جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں شہید ہو گئے یزید بھی دنیا سے ختم ہوا اور بظاہر واقع کربلا بھی ختم ہوا لیکن حقیقت میں تاریخ انسانی میں کچھ واقعات صرف واقعات نہیں ہوتے بلکہ وہ کرداروں کی نمائندگی ہوتے ہیں اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے وہ رہنمائی کے ذریعے بنتے ہیں کہ جب کبھی اس طرح کا موقع آئے اور اس طرح کے لوگ تمہاری راستے میں دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تو تمہیں پھر اس طرح کا کردار ادا کرنا ہے ایک طرف یزید کا کردار ہے کہ جس میں دھونس دھاندلی منافقت ظلم اور اس طرح کے دیگر جو جرائم تھے وہ اس کا خوگر تھا اور اس نے ان کو استعمال کیا اور دوسری طرف سچائی صبر شہادت قربانی اور حق پر قائم رہنا جس کے لیے آپ نے آیت پڑھی کہ وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو دین حق پر قائم رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو پھر ان کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے جب یہ آتا ہے تو پھر میں آپ ہی کی باتوں سے وہ اشارات اور نکات سمجھ رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں کہ پھر نہ یزید ختم ہوتا ہے اور نہ سید امام حسین علیہ السلام کا کردار ختم ہوتا ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی یزید اسی طرح کا کردار لے کر دنیا کے سامنے آتا رہے گا اور آتا رہا ہے جو بھی دھاندلی اور دھونس اور منافقت اور قتل و غارت گری اور فساد اور دین میں اپنی طرف سے تبدیلیاں اور نیکی کے حکم کے راستے میں رکاوٹ بننا اور برائی کے راستے میں فروغ دینا اس کو جو بھی یہ کردار ادا کرے گا در حقیقت وہ یزید کا کردار ہوگا اور اس کے مقابلے میں لازمان ہمیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی کردار کو اپنانا پڑے گا اگر ہم نے وہ کردار نہ اپنایا تو پھر نہ ہم نے ذلحج کے مہینے میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے کچھ سیکھا اور نہ محرم کے اس محترم مہینے میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے کچھ سیکھا اس لئے اقبال فرماتے ہیں کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے پھر کسی کا انتہام مقصود ہے تو یہ کیفیت ہمارے سامنے ہر وقت زندہ رہنے چاہیے نہایت جس کے حسین ابتدا ہے اسماعیل ظلحج سے بھی آپ نے اسے جوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاک صاحب نے آپ ہی کی بات کو جلسا اور آگے کینوس اب بڑا ہو گیا بہت ساری باتیں نکل کے سامنے آ سکتی ہیں سوال کی شکل میں میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن کیا کیا رکھوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق آپ سے یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے ڈاک صاحب نے بات فرمائی اللہ اکبر کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں اللہ اکبر جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی یا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں یا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے میں چاہتا ہوں اس تعلق سے بات آپ فرمائیں پھر میں آپ کے خدمت میں اس حوال رکھوں گا آپ دونوں حضرات کے خدمت میں کہ دینی اقدار پر یعنی اپنی انٹرپیٹیشن کے مطابق کام تو ہو رہا تھا عمل بھی ہو رہا تھا وہ کون سے حالات تھے کہ یزید کو امامِ عالی مقام سے بیت طلب کرنی پڑی اور وہ یہ چاہتا تھا کہ جب تک یہ بیت مجھ تک نہیں پہنچتی تب تک میری حکومت میری حکومت حکومت ہی نہیں رہتی اور بھی کئی لوگوں نے بیت سے انکار کیا تھا لیکن ایک بیت مجھے چاہیے وہ امامِ عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نواسِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیت کرے اس پر بھی میں آپ سے بات کرواؤں گا لیکن سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا تعلق پیدائش سے لے کر آپ سجدے میں ہیں سجدہ طویل ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کاندھے پر ہیں معاف کیجئے میں ذرا طویل گفتگو کر رہا ہوں لیکن بہت سی باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں یہ دیکھیں سواری کتنی اچھی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سوار کتنی اچھے ہیں سبحان اللہ بے شک بے شک آپ نے بہت ہی قیاری بات یاد دلا دیں کہ جب شب عید گزری صبح عید مدار ہوئی اور سب عید گا چلے بچوں نے دیکھا کچھ لوگ اٹھو پر جا رہے ہیں کچھ بچوں اٹھو پر جا رہے ہیں نانا ہماری سواری کہا ہے اللہ ہوئی تو حضور نے دونوں نواسوں کو اپنے پشت پر سوار کرتے اللہ ہوئی کسی نے دیکھا کہا ہے اوہو شگل تمہاری سواری کتنی اچھی ہے فرمایا سواری تو اچھی ہے لیکن یہ بھی دیکھو سوار کتنی اچھی ہے اللہ ہوئی یہ نازبرداری سرکار دو عالم نے پوری زندگی فرمائی ہے اور نازبرداری بھی حکم خدا کے مطابق ہے کیونکہ حضور کا کوئی ابل حکم خدا کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا اللہ ہوئی حضور سجدے میں جیسا کہ آپ نے شہر کیا سجدے میں پشت پر نواسہ آ گیا حکم خدا ہوا ہمارا ہی تو سجدہ ہے اسے ہونے دو طولہ ستر مرتبہ سبحان ربی العالم و بحمد پڑھا سرکار نے جب تک شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ گیا حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا یہ نازبرداری سرکار دو عالم کے اسی ہے کہ پیغمبر جانتے تھے کہ ایک وقت میرے دین پر آئے گا جب ایک عظیم قربانی کے ذورت ہو اور وہ قربانی پیش کرنے والا یہ میرا نواسہ ہے اس لیے فلماتا حسین منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے اس لیے میرے ذریعے فاطمہ آئی ہیں فاطمہ کے ذریعے حسین آئے ہیں لیکن میری بقا میرے دین کی بقا میری شریعت کے بقا میرے نظام کی بقا حسین کے ذریعے سے وہ وقت جب آئے گا کہ جب میرے دین کی پاوالی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے حضرت امام ازائن العبدی علیہ السلام سے واقعہ کربلا کے بعد کسی نے پوچھا تھا یہ فرمائی آپ لوگ نے اتنی بڑی قربانی دی گھر کے افراد شہید ہوئے بیویا قیدی بنی بازاروں سے گزاری گئی اتنی قربانی دونے کے بعد حاصل کیا ہوا کہ امام نے فرمایا اتنا انتظار کرو ازان کا وقت آنے والا ہے اگر ازان میں محمد رسول اللہ کی آواز بلند نہ ہو سمجھ جہا ہم ہار گئے اور اگر ازان میں محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہو سمجھ جہا ہم جیت گئے اس لیے کہ ظالم اس نام کو مٹانا چاہتا تھا میرا بابا اس نام کو بچانا چاہتا تھا اب جب تک یہ نام زندہ ہے اس وقت تک حسین کی قربانی کا تذکرہ زندہ رہے گا امام عالی مقام کے علاوہ بہت سے لوگ سے جیسے کہ آپ نے خود فرمایا جنہوں نے بیعت نہیں کی لیکن ان سے مطالبہ کوئی شدت نہیں تھی یہ حسین سے مطالبہ شدت تھی اور اس نے حاکم نے گورنر کو لکھا تھا یا تو بیعت نے یا بیعت لو یا سر قلم کر کے دی حسین نے کہا کہ انہم اس لیے لائب آئے بستا اس جیسا اس جیسے کہ بیعت کرے چونکہ امام عالی مقام کی بیعت کا مطلب اس ظالم حکومت کی تائید ہوتی اور دین محمد کی نفی ہوتی چونکہ وہ جو کچھ کر رہا تھا مصفحہ کے دین کے خلاف کر رہا تھا اور اسیئے جب امام کا سر اس کے پاس پیش ہوا تو اس نے یہی کہا تھا نعبت حاشم بالملک فلا ملک جاہ ولا وحی النظر یا نعوذ باللہ حاشم نے کھیل کھیلا تھا ورنہ کوئی وحی نہیں آئی کوئی فرشتہ نہیں آیا تو یہ جملہ خود اس بات کی علامت کہ وہ دین کی نفی کرنے والا تھا اب امام عالی مقام اگر اس کی تائید کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کے دین کی نفی کر اس امام نے کہا نہیں چہے کچھ بھی ہو جائے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے نانا کے دین کی نفی کروں کس سے اٹھ کھڑے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ میں باطل کو شکست دینے کے لیے اپنے پورے گھر کو قربان کروں اکبر جیسے جوان قربان کروں گا قاسم جیسے نونحال قربان کروں گا اونو محمد جیسے شہداد قربان کروں گا برابر کھا بھائی عباس قربان کروں گا چھے مہینے کے بچے علیہ سکر کو قربان کروں گا اور جب میری قربانی ختم ہو جائے گی تو میری بہنوں کے قربانی شکر بہنوں کا گھر سے نکلنا کوئی معمولی بات نہیں تھی کون ہے محمد کے نواسیوں ہیں علیہ و فاطمہ کی بیٹیوں ہیں کسی شاعر نے کیا شیر کہا ہے لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئے آلِ محمد کے لیے بڑی قیامت تھی کہ ان کے گھرانے کے بیمیوں کو رسی باعدہ جائے ایک گل ایک رسی میں بارہ گلے بنے ہو شکینہ بھی اسی میں ہے رباب بھی اسی میں ہے زینب بھی اسی میں مگر سب قربانی اس لیے بلداشت کی کہ دین خدا دندار ہے ہر مقام پر جہاں پر خطبہ دیتی تو وہ یہی رہی تھی کہ دیکھو تو یہ سر کس کا ہے یہ نباسِ رسول کا سر ہے جوانہ میں جنت کے سردار کا سر ہے اور تم لوگ آئے ہو تماشا دیکھنے کے لیے تم سوچتے نہیں کہ یہ کس کا سر ہے نوکِ نیزہ پر تمہیں کہ شرم نہیں آتی جوانہ میں جنت کے سردار ہے اس کے سر کو نوکِ نیزہ پر دیار بہ دیار پھڑایا جا رہا ہے لیکن جیسا کہ مامم آلِ مقام نے مکہ میں جناب ابن عباس نے کہا تھا جناب ابن عباس نے کہا کہ اے حسین آپ خود تو جا رہے ہیں ان بہنوں کو کیوں لے جا رہے ہیں تو فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے ان کو قیدی دیکھیں قید و بند میں یہ جا کر جو پیغام پہنچائیں گی اگر وہ پیغام نہ پہنچاتی تو یہ شرقِ کربلا چھپا دیا جگہ اس لئے شاعر کے وہ شعر سب کے سامنے ہے کہ حدیث عشق دو مابست کربلا و دمشق یقین حسین لقم کر دو دیگری زینب عشقِ الٰہی کی داستان دو حصوں پر منقسم ہے ایک حسین نے مدینہ سے کربلا تک کہے اور دوسری زینب نے کربلا سے کوفہ اور شام تک کہے جہاں جاتی ہیں حسین کے پیغام کو پہنچاتی ہیں اور جنابِ زینب نے دمشق میں حاکم کو ظالم کو مخاطب کر کے کہا تھا اللہ اکبر کہ ذرا اس وقت کو یاد کر جب قیامت میں تو ہوگا اور پیغامبر ہوں گے اور اس سے سوال ہوگا کہ میرے بیٹا کیا حصول تھا اللہ اکبر میرے نواز سے کہے کیا حصول تھا اللہ اکبر کیسی منزل ہے صرف شہید کرنے پر اقتفاہ نہیں کی بلکہ حکم تھا کہ لاش کو گھوڑوں سے کی ٹاپوں سے پاہ بال کیا جائے جس پیغمبر کا حکم تھا کہ دیکھو جب جنازہ لے کر چلو آہستہ لے کر چلو کہیں اس کو ٹھوکر نہ لگنے پائے کوئی گزن نہ پہنچانے پائے مگر جس پیغمبر کا یہ حکم تھا کہ جنازہ بھی لے کر چلو تو اس احترام سے چلے کر چلنا اس کو ہٹا کرنا کیا لگنے پائے اس کے نوازے کا لاشا زمین گرم پر ہے اور گھوڑوں کے ٹاپوں سے بہمال کیا جا رہا ہے کس قدر روحے پیغمبر بیتاب ہوئی ہوگی اپنی قبر مبارک کے اندر کہ جس بچے کو بے اپنی آغوش میں مٹھاتا تھا آج اسے گھوڑوں کے ٹاپوں سے بہمال کیا جا رہا ہے اور مالی کے بعد سرکنوں کے نیزہ پر بلند کر کے پوری بستی میں لے جایا جا رہا ہے ظالم اسے اپنے اقتدار کی علامت سمجھ رہا تھا مگر مالک کو جہاں اسی کو دنیا کے سامنے امام کی مقصد شہادت کی تشریر کا ذریعہ بنا رہا ہے سبان اللہ اور یہ ذریعہ اور یہ قربانی جو چشم فلک نے نہیں دیکھی وہ قربانی امت تک پہنچانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو جب بھی دین پر ایسا وقت آئے تو اپنی جان تک دینے سے بریز نہیں کرنا اور حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی آپ نے بات فرمائی اللہ اکبر ہماری خواتین اور حضرت زینب کا عصوہ اس کو بھی جوڑیں گے انشاءاللہ تعالی صرف ایک قول صرف یہاں اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے عمر بالمعروف نہیں علی المنکر کے حوالے سے حضرت زینب علیہ السلام کیا فرماتی ہیں کہ یزید تجھے حکومت نہیں ملی تجھے محلت ملی ہے اللہ اکبر یعنی یہ عورت یہ مسلمان عورت ایسے ہوتی ہے جو کھڑی ہو جاتی ہے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں اللہ اکبر اولاد کو تیار کرتی ہے کہ دیکھو دین پر یہ وقت آئے گا تو پیچھے نہیں ہٹیں گے کیسی ماں اللہ اکبر کس کی بیٹی علی اور فاطمہ کی بیٹی شبیہ آشور اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو تم جعفر کے پوتے ہو علی کا نوازے ہو جعفر کی شجاعت بھی دکھا دینا علی کا دب دبا بھی دکھا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ دوک صاحب اسی بات کو ذرا سا ہم آپ ارشاد فرمائیے بہت ساری باتیں یقین ہے جیسے سوالات بہت سارے اٹھتے ہیں لیکن ایک بات جو علامہ صاحب نے فرمائی میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا سا اور آگے بڑھائیں ظاہر ہے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کوئی ذاتی مقصد لے کے نہیں گئے تھے کوئی تخت و تاج کوئی ردبہ کوئی مرتبہ اس کا حصول یہ امام کے نزدیک یہ ٹھوکر پہ تھی یہ بات کیا یہ تخت اس کو تو ہم ٹھوکر پہ رکھتے ہیں لیکن جو عمر بالمعروف کی بات فرمائی دین یعنی حلال خدا حرام خدا میں تبدیل نہ ہو اور حرام خدا حلال خدا میں تبدیل نہ ہو حلال اور حرام طے کرنے والے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو آپ نے حلال قرار دیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے اور جو آپ نے حرام قرار دے دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے ایسے میں کیا تبدیلیاں آ رہی تھیں ڈاک صاحب یہ فرمائیے کیا مسلمانوں کے مزاج میں کوئی تبدیلی یزید لانا چاہ رہا تھا دستور میں کوئی تبدیلی لانا چاہ رہا تھا کہ جو دینی مزاج ہے وہی تبدیل ہو جائے ایسے میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے بیٹھ سکتے تھے آپ کو قیام کرنا تھا کیونکہ آپ جس طرح بیٹ طلب کی گئی اور بھی لوگوں سے طلب کی گئی لیکن اوروں کی بیٹ طلب کرنا اور امام عالی مقام سے بیٹ طلب کرنے میں زمین آسمان کا فرق تو نواس رسول کیسے بیٹھ کر سکتے تھے اللہ اکبر قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہم عام طور پر ڈاکس صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ نیکی کا حکم دیا جاتا ہے یعنی امر کی بات یا نیکی کو پھیلائے جاتا ہے ابلاق کیا جاتا ہے لیکن نہیں ان المنکر یہاں برائی ہوتی ہے وہاں پیچھے ہر جاتے ہیں برائی کو روکنا برائی کو ختم کرنا ہم سیکھتے ہیں امام علی مقام سے ڈاکس صاحب ارشاد انیق بھائی بہت سارے موضوعات یقیناً آپ کی گفتگو سے ظاہر ہوئے ہیں اور علامہ صاحب نے بھی بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جب ہم سیدنا امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں اور آپ کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں وہ عظیم مرتبہ بلند عطا فرمایا تھا جس کی بنا پر جہاں وہ جنت میں جائیں گے تو سردار بنیں گے لیکن قیامت تک کیلئے انہیں زندہ و جاوید بنا کر حقیقت میں ان کے حق پر ہونے کی ایک علامت اور ثبوت فراہم کر دیا سبان اللہ اس اعتبار سے وہ کامیاب ہوئے اور ان کے کامیاب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کی تمام باتوں کا جو ایک بنیادی نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیاتِ طیبہ کی سرطوڑ کوششوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرتے ہوئے اس دنیا میں جو بھی ان کا مشن تھا اسے مکمل کیا اس اعتبار سے وہ کامیاب ہوئے اور ان کے بعد سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ایک دوسرے پہلو سے لوگوں کے سامنے کامیابی کے ایک نمونہ پیش کیا اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ معروف اور منکر غلط اور صحیح حق اور باطل جب اس کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے تو پھر دنیا کے کسی حکمران کو اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کے حلال کو حرام بنا دے اور اللہ کے حرام کو حلال بنا کر لوگوں کے سامنے یہ گویا کہ ایک راستہ کھول دے کہ میں الملک ہوں میں سلطان ہوں میں حکمران ہوں جو میری بات نہیں مانے گا اسے قتل کر دیا جائے گا اور میرا حکم جہاں وہ نافذ ہوگا یہ وہ بنیادی غلطی ہے جس کو امام حسین علیہ السلام نے محسوس کر لیا تھا کیونکہ سلطان وہ محض ایک فرد ہے اور فرد ہونے کے ناتے سے اگر وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے تو اس مومن کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہونا چاہیے اسی کو حلال ماننا چاہیے جو اللہ کی طرف سے حلال ہے اور تھا اور اسی کو حرام ماننا چاہیے جو اللہ کی طرف سے حلال حرام تھا اور حرام ہے لیکن جب کوئی سلطان یا جب کوئی حکمران یا جب کوئی آثورٹی یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دے تو وقت کے امام کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اسے خبردار کرے اسے متنبع کرے اور پھر جیسے جیسے اس کی ذمہ داری بڑھتی چلے جاتی ہے وہ اس کے مقابلے میں اسی طریقے سے زیادہ قوت کے ساتھ زیادہ توانائی کے ساتھ زیادہ استقامت کے ساتھ وہ ڈٹ جاتا ہے وہ کھڑے ہو جاتا ہے اور برملہ کہتا ہے کہ یہ منکر ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے منکر بنایا ہے اور یہ قیامت تک منکر رہے گا ہم اس حوالے سے تمہاری بات کو تسلیم نہیں کریں گے انقوائی قرآن مجید میں اس کی طرف اشارے ملتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان میں ایک ایسی بات فرما دی کہ جسے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ انسان جب پہلی بار ایمان والا مومن مومن کی بات کی جا رہی ہے ایک مومن ایسا ہے کہ جب وہ پہلی بار کسی برائی کو دیکھتا ہے تو برائی کو منع کرتا ہے ایک دو بار منع کرنے کے بعد وہ گویا کہ کمزوری محسوس کرتے ہوئے یا یہ تصور کرتے ہوئے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے پھر ایک وقت کے بعد وہ خود اس برائی میں شریک ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب وہ باقاعدہ خود اس برائی کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرنے لگتا ہے گویا کہ خرابی بھی درجہ بدرجہ آگے بڑھتی چریہ آتی ہے اور ہم جس دور میں ہیں اور جس کا آغاز درحقیقت اس جدید کے اس وقت سے ہوا تھا کہ برائی کو برائی نہ رکھا جائے اور بھلائی کو بھلائی نہ سمجھا جائے اور وقت کے حکمران کو اور وقتی آثورٹی کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ جو وہ کرنا چاہے وہ کر گزرے اور کسی کو اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی اجازت نہ ہو اس حقیقت کو انہوں نے بھاپ لیا تھا جس کے خلاف انہوں نے انکار کیا اور لا کہہ کر حقیقت میں اس غلطی کا اور اس باطل کے راستے کا انکار کرنا یہ ہر وقت کی اور ہر دور کی ضرورت رہا ہے یہی ہم جانتے ہیں کہ ہم جس دور میں اب جی رہے ہیں وہ خرابی کے جس کی بنیاد وہاں پڑی تھی وہ اس قدر بڑھنا شروع ہو گئی کہ اب ہم اس کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں کہ ایک بڑی تعداد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا دعویٰ بھی کرتی ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام تو سلام سے بھی محبت کا اور نسبت کا دعویٰ کرتی ہے سیدہ زینب کے ساتھ بھی محبت کا اور نسبت کا دعویٰ کرتی ہے لیکن اگر وہ غیر جانب دار ہو کر اپنے دل میں جھانک کر اپنے آپ سے پوچھے کہ اس وقت وہ برائی کے کس درجے میں ہے تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ برائی کے اس درجے میں ہے کہ برائی کو ختم کرنا تو دور کی بات برائی کے خلاف آواز اٹھانا تو دور کی بات وہ خود اس برائی کو سر بلند کرنے اور اسے فروغ دینے والے افراد کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں تو پھر سیدہ زینب کے ساتھ محبت کیا ہمیں سبق سکھا رہی ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے اور آپ کے بہتر جو ساتھی تھے جس طرح کی تفصیل بیان کی گئی اور ہر سال بیان کی جاتی ہے کہ چھے ماہ کے بچوں سے لے کر اور بڑی عمر کے افراد تک خواتین اور مرد تمام حضرات ان سب کی قربانیاں آخر ہم سے کیا تقاضی کر رہی ہیں کم از کم یہ تقاضی تو ہے کہ ہم صحیح اور غلط کے درمیان میں پہچان رکھتے ہوئے جو صحیح ہے اس کا ساتھ دینے والے بن جائیں اور جو غلط ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے والے بن جائیں جہاں موقع ہے تو اس کے خلاف اپنے مال کو قربان کریں جہاں موقع ہے تو اپنی جان اس کے لیے لگا دیں تو کیا یہ اصل مشن نہیں ہے آپ نے قرآن مجید کی جس آیت سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے در حقیقت وہ اسی نقطے کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم تمہیں آئندہ بھی آزمائیں گے جیسے سابقہ ادوار میں جہاں ان افراد کو آزمائیا گیا اور وہ آزمائش میں پورے اترے اور کامیابی کا پروانہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا اور شہادت عزمہ انہیں عطا فرما دی گئی تو آج کے دور میں بھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں لازمًا آزمائیں گے تو ہماری تو قدم قدم پر آزمائش ہو رہی ہے تو اس اعتبار سے یقیناً محبت میں آنسو بہانا بہت ضرورت ہے اور محبت میں بہنے والے آنسو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کے ذریعے سے یہ ثبوت فراہم کرنا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہیں وہ فاطمت الزہرہ کے ماننے والی بیٹیاں اور مائیں اور بہنیں اور یہ ہیں جو سیدہ زینب کے راستے پر چلنے والی خواتین ہیں اور یہ ہیں وہ جو سیدنا زین العابدین کے راستے کو اختیار کرنے والے سیدنا امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے افراد ہیں ان کا کردار بولے کہ ہاں انہوں نے حق کو حق جانا اور اس حق کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے باطل کو باطل جانا اور اس باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اگر یہ ایسا نہیں ہے تو یقینا محبت ایک ایسی بات ہے کہ جس کیلئے محض دعویٰ کافی نہیں ہے ثبوت اور عمل ضروری ہے اور قیامت کے روز ایمان کے ساتھ ساتھ عمل یہ دونوں باتیں ملتی ہیں اور شامل ہوتی ہیں تو تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا پروانہ ملتا ہے اور نصرتِ الٰہی کے مستحق ہو جاتے ہیں علامہ صاحب بالکل آخری وقت پروگرام کا بہت اہم گفتگو آپ دونوں حضرات نے حطا فرمائی کنکلور فرما دیجئے کہ آج کے پروگرام سے اور اس قربانی سے اتنی بڑی قربانی اس شہادتیں امامِ عالی مقام علیہ السلام سے ہم یعنی بحیثتِ امتی ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے کربلا ایک قوت ہماری کیسے بن سکتی ہے ہم امامِ عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے سچے غلام کیسے بن سکتے ہیں ہم اپنے آمال نامے کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں تو ہمارا چہرہ ہمیں کیسا نظر آئے گا ہم نام تو لینے والے ہیں جیسے ڈاک صاحب نے باتیں کی بہت چاندار باتیں کی کہ ہم آنسو بہاتے ہیں میں نے انٹرو پہ بھی کچھ کہا تھا اس تعلق سے کہ ہم آنسو بہاتے ہیں اور یہ آنسو بہت تینٹی ہیں ہمارے قیامت تک بہتے رہیں گے تاریخ انسانی میں کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے امامِ عالی مقام کے علاوہ کہ جس کے لیے دنیا نے اتنے آنسو بہائے ہوں لیکن ان آنسووں کو بہانے کے ساتھ ساتھ وقت کے یزید کے ہاتھوں کو مضبوط بھی نہیں کرنا ہے یزیدیت کا مقابلہ کرنا ہے اور اس مقابلے میں مال چلا گیا کوئی بات نہیں جان چلی گئی اپنی اور اپنی اولاد کی تو تب بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے دریغ نہیں کرنا ہے ارشاد آج کا سبق کیا ہے آج کا سبق وہی ہے جسے اقبال نے کہا تھا یک حسین نیس کے گردت شہید بہت نابس یارند دنیا یزید حقیقت یہ ہے کہ سکارہ سے یہ دو شہدہ امام حسین علیہ السلام یہ قربانی کا جو ہر سال ذکر بنایا جاتا ہے مجالی سے ضبط انقید ہوتی ہے دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پر حسین کے عزدادی نو ہوتی ہو اور قیامت تک ہوتی رہے گی انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی اور ہر سال ان میں اضافہ ہے اگر آج سے پچاس برس پہلے کوئی یورپ میں جاتا تو اسے ڈھوننا پڑتا کہاں مجلس ہوتی ہے آج یورپ کا کوئی شہر نہیں ہے جہاں پر عزا خانے قائم نہ ہو اور حسین حسین کے صدا برد نہ ہو رہی ہے تو یہ تو ذکر بڑھتا رہے گا ایک ارشاد ہے مولا کائنات امیر المومن علی بن بیتالی بن صلی اللہ علیہ السلام کا کہ حاسبو قبلان تو حاسب چبہان اللہ اپنا حساب لو قبلی سے کہ یوم حساب آجائے ہم سب کا یہ فریضہ ہے مجالی سے اضافہ جلوس تازیہ اضافہ خانے یہ سب اپنی جگہ بہترین عمل ہیں مگر ہم اپنے طور پر جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم کتنے حسینی ہیں اللہ حبیت ہمارا کردار کتنا حسینی ہے ہم عمر بے معروف کے لیے کتنے طاقت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں ہم نہیں ہیں نمونکر کے لیے کہ جہاں برائی ہوں اس کو روکنے کے لیے کیا قدم اٹھا دیں سرکار دوالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بات ارشاد ہے کہ جہاں تک ممکن ہو برائی کو ہاتھ سے روکو نہ ممکن ہو زبان سے روکو وہ بھی ممکن ہو تو دل سے برا سمجھو وَهَذَا أَذْعَفُ الْإِيمَان جا برائی کو صرف دل سے محسوس کرنا یہ ایمان کا انتہائی کمزور حصہ تو ہم سب پر فرض ہیں کہ امامِ عالی مقام نے جو اپنے روانگی کا مقصد بیان کیا ہے کہ امور بالمارو وَانْحَانِن مُنْكَر میں برائی کو نیکیوں کی ترویج کروں اور برائی سے روکو ہم سب پر فرض ہیں کہ ہم نے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ جیسر امامِ حسین نکلے برائیوں کو روکنے کے لیے ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم جہاں برائی دیکھیں اس کو برائی کو روکنے کی کوشش کریں سرکارت والم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ قبی تنین ایمان یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو آگے بڑھ کے اس کو روکو نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا یہ بھی نہ کر سکو کم از کم زبان سے روکو یہ بھی ایک درجہ ایمان کرنا لیکن از اف ایمانی ہے کہ صرف برے دل میں برا سمجھنا دل میں برا سمجھنا ہے انسان کو میدان عمل میں آنا چاہیے انسان کو امتحان کی منزل میں آنا چاہیے قرآن مجید کا اعلان ہے کیا لوگ نے سمجھ دیا ہے کہ جب کہہ دیں گے ہم ایمان لائے ان کا امتحان یہ نہیں جائے گا نہیں ہم اس سے قبل کے لوگوں کا امتحان لیتے رہے ہیں تو جس طرح سابقہ امتوں کا امتحان ہوا ہم سب کا امتحان ہے اور یہ امتحان جب تک ہم حیات میں ہیں زندہ ہیں یہ جاری رہے گا کہ ہم اللہ کے فرمان پر کتنا عمل کرنے ہیں ہم اللہ کے فرمان کو کتنا مقدم قرار رہے ہیں ہم دین کی خاطر قلبانی دینے پر کتنے تیار ہیں یہ کرولہ کا سبق ہے کہ دیکھو دین پر جب وقت آ جائے تو مت دیکھنا کہ جوان جا رہا ہے بچہ جا رہا ہے بڑا جا رہا ہے بلکہ جس طرح سے مباحلے میں پیغمبر اسلام جب تشریف لے گئے ہیں تو خود بھی تشریف لے گئے بیٹی کو بھی تشریف لے گئے بیٹی کو بھی ساتھ لیا داماد کو بھی ساتھ لیا حسن حسین کو بھی ساتھ لیا ترکیم دیکھئے گا پیغمبر بزرگ ہے 62 سال کا عمر ہے علی جوان ہے فاطمہ زہرہ خاتون ہے دو کمسن بچے ہیں کس لے جا رہے ہیں دین کی خاطر جا رہے ہیں تو پیغمبر کا بھی پیغام تھا کہ دیکھو جب دین پر وقت آ جائے گزر بھی نکلے جیسے پیغمبر نکلے سوان بھی نکلے علی مرتضی نکلے خاتون بھی نکلے جناب فاطمہ نکلے بچے بھی نکلے حسن حسین بھی اور گواہی دیں اپنے عمل سے اور یہی انداز امام مظلوم کا ہے امام مظلوم بھی جب نکلے ہیں تو عباس جیسا بھائی بھی ہے زینب جیسی بہن بھی ہے علی اکبر جیسا بیٹا بھی ہے قاسم جیسا بھتیجہ بھی ہے اور محمد جیسے بھنجے بھی ہیں ایک چھوٹا شیرخار بھی ہے اور سب اس جذبے کے ساتھ ہیں کہ ہم باطل کے آگے سر جھکا نہیں سکتے ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے حق کو سر برد رکھنا سبحان اللہ اسی رمام آلی مقام کربلا میں ایک جملہ عجیب امام کا جب کوئی مصیبت آتی تھی کسی کلاشک اٹھاتے تھے تو ایک تو جملہ وہ سب کا جانے پہ جانا ہے اور جب خود پر پتھر پڑھتے تھے تو کیا فرماتے تھے پہلنے والے حب بن آلینہ پہلنے والے یہ سب کا میری اس لیہ آسان ہے کہ تُو دیکھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چونکہ امام کی ساری قربانی کے مقصد سبحان اللہ اور یہ گواہی بھی اللہ تعالی کی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تُو گواہ ہے کہ میں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان پیش کرنے میں بھی درگ نہیں کیا پیچھے نہیں ہٹا علامہ صاحب بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن بنیادی فلسفہ شہادت کا وہ آپ دونوں حضرات نے عطا فرمایا ہم آپ کے بڑے ممنون ہیں بس آخر میں وہ ایک قطع یاد آ رہا ہے مجھے اس پر پروگرام ختم کرتے ہیں کہ شاہ حس حسین باز شاہ حس حسین دین حس حسین دین پناہ حس حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ حس حسین خواتین وزرات ایک چھوٹی سی کوشش تھی ہماری کہ ہم دین کے فلسفہ شہادت کو یہاں بیان کروائیں اپنے معزز علماء سے اپنے علماء کے بڑے شکر گزار ہیں کہ ابو تشریف لائے اور ہمیں بتایا کہ دین ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کو ہم سب کے لاکھوں کرونوں سلام خدا حافظ